امام کابال شیخ ڈاکٹر عبدالعباد کی امامت میں بادشاہی مسجد میں نماز مغرب کی ادائی کی روپرور مناظر شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت ملکی سلامتی خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی مرکز جمعیت اہلیہ تیس راوی روڈ پر نمازی اثر کی ادائی گی شہریوں کی بڑی تعداد میں امام کابال کی امامت میں نماز ادا کی شہر میں گرل چمک کے ساتھ توفانی باریش اور جالہ باری دن بھر گرشت کرتے ہوئے بادل جم کر برسنے لگے ایبٹ روڈ، شمرا پہاڑی، لکشمی چوگ، گلشن راوی، غالب مارکٹ، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروزپور روڈ پر تیز باریش، چنگی امر سدھو، کوٹ لگپت اور کینٹ میں موسلا دھار باریش لوئر مال، ناسیر بارک میں گرد چمک کے ساتھ باریش اور جالہ باری تیز ہواوں کا راش، میک میں موسمیات کی باریش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گئی اپر مال میں سب سے زیادہ چھبیس میلی میٹر باریش ریکارڈ، پانی والا طلاب اور گلبرگ میں تیز مقلپورا میں اٹھارہ میلی میٹر باریش ریکارڈ کی گئی ائرپورٹ پر چودہ، تاجپورا اور چوک ناخدا میں پندرہ میلی میٹر اقبال ٹاؤن میں تیرہ سمنابات میں پارہ اور جوہر ٹاؤن میں گیارہ میلی میٹر باریش ہوئی زلین تظامیہ نے تمام اداروں کو الٹ جاری کر دیا، الڈیوی ایم سی اور واسا عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایات ڈیپٹی کمیشنر کی نشیبی علاقوں میں نکاسیاب یقینے بنانے کی ہدایات تیز بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسلی نظام بھی درہم برہم لیسکو کے ایک سو نوے سے زائد فیڈر سٹریپ کر گئے گلشن راوی، سمنابات، گلستانی کولونی، ایبیٹرو، جبورجی اور اسلامپورا کے علاقے اندھیرے میں ٹھوٹ گئے موصلہ دھار باریش علامہ اقبال ائرپورٹ پر فضائی آپریشن مکمل طور پر بند جدہ اور اسلام آباد سے لاہور آنے والی پروازوں کا روک دوسری شہروں کے جانب موٹ دیا گیا جدہ جانے والی ائرپورو کی پرواز کل سو پانچ بجے تک ملتوی متعدد پرواز تاخیر کا شکار چھوٹے تیارے بھی اڑا نہیں بھر سکیں گے سیوال ایوییشن نے وارننگ جاری کر دی آمدن سے زائد اساسا جات حمزہ شہباز کی دوسرے روز بھی نیب میں پیشی مبینہ منی لانٹنگ سے متعلق پوچھ کچ نیب آفیس سے باہر آ کر حمزہ شہباز نے نیب اور حکومت پر باکھ کیے نیب کو ہمارے سوا کچھ نظر نہیں آتا کیا دوسروں نے سلمانی ٹوپی پہن رکھی ہے نیب کا خوف نہیں لیکن جو آگے ہونے والا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں نیازی صاحب کرپشن ثابت نہ کر سکے تو کنٹینر پر چڑھ کر قوم سے معافی مان ہی پڑے گی نیازی جھوٹا سارے وعدے بھی جھوٹے آٹھ ماہ میں چار آئی جی تبدیل کر دیے گئے آئی جی نہ ہوا چپڑاسی ہو گیا پنجاب میں شہباز شریف کی ٹیم واپس آگئی ثابت ہو گیا کہ شہباز شریف نے صوبے کی خدمت کی کہا کہ ابھی فلم شروع ہوئی ہے مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہوشربہ مہنگائی کے خلاف پیپلز فاجی بھی میداد میں عوام مہنگائی سے تنگ آ جائیں تو حکمرانوں کی چھت رول کرتے ہیں کرز نہ لینے والوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا وزیر مشورے دے رہے ہیں کہ عوام دو کی بجائے ایک روٹی پر گزارا کریں پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائیرہ اور چوہدری منظور کی پریس کانفرنس شریف فیملی کی خواتین کی تلبی کے نوٹس منصوب کرنا اچھا اگدام کرار کمرزمان کائیرہ نے کہا کہ اللہ کرے سب کے ساتھ ایسا ہو پنجاب پولیس کے نئے سپا سلار عارف نواز آس کل اپنے عہدے کا چار سنبھالیں گے پنجاب کے تمام ریجنز میں بھی پولیس افسران کی اکھار پچھار متوقع سابق آئی جی امجا جاوے سلیمی کے عزاز میں سی پی آفیس میں الویدائی تقریب آلا افسران کی شرکت اور پنجاب اسمری کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کی سفارشات اور فیصلوں پر عمل درامت کا مواملہ شیئرمن کمیٹی سید یاور عباس کا فیصلوں پر عمل درامت نہ ہونے پر اظہار برہمی کمیٹی کی تمام محکموں کے لیے فوکل پرزن نامزد کرنے کی ہدایت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کی تشکیل نہ ہونے پر نونلی کا تحفظات کا اظہار حمزہ شہباز کو چرے میں نہ بنانا غیر مناسب ہے ملک حرکان